موسیقی 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 دیئر ویورز تین سو چھبیس قبل مسیح میں دریائے جہلم کے کنارے پر سکندریازم کے کھوڑے جب گھاس چاہ رہے تھے تو انہوں نے زمین کو چاٹنا شروع کر دیا جس سے یہ آئیڈیا ہوا کہ وہاں پہ نمک موجود ہے اور نمک کی موجودی کا وہاں پہ انکشاف ہوا اس کے بعد بقائدہ آہستہ آہستہ وہاں سے نمک نکال جانا شروع کیا گیا اور اٹھارہ سو بہتر میں بقائدہ کان کا ایک اس کی کھدائی کی گئی اور آغاز کیا گیا نمک نکالنے کا ففٹی پرسنٹ نمک اس میں نکال جاتا ہے اور ففٹی پرسنٹ نمک اس میں ہم چھوڑ دیتے ہیں یعنی کہ مضبوطی کے لیے یعنی کان میں سے پچاس فیصد نمک حاصل کیا جاتا ہے اور پچاس فیصد حصہ چھوڑ دیتے ہیں ہم چھوڑا پہنچ چکے ہیں اور انٹرنس گیٹ ہمارے سامنے ہے اور اس کے سامنے ہی ہمیں کھوڑا کچھ نمک کا پہاڑ ہے وہ نظر آ رہا ہے ایک چھوڑی یہ ایک پہاڑ نہیں ہے یہ سلسلہ ہے جو دریائے جہلم ہگنوالا سے شروع ہو کر دریائے سن تک کالا بھاگ تک جاتا ہے یہ سلسلے کی لمبائی تین سو کلومیٹر ہے اور چڑائی اس کی تیس کلومیٹر ہے جہاں تک پہاڑوں کی انچائی کا تعلق ہے تو وہ دو ہزار دو سو فیٹ یا چار ہزار نو سو نوے فیٹ تک بھی اس کی ہائٹ جاتی ہے جب ہم انٹر ہوتے ہیں انٹرنس کے ساتھ ہی ہمیں کچھ وہاں پر شاپس تھوڑا ایسا فن لینڈ بنایا گیا ہے بچوں کے لئے اور کچھ کھانے پینے کے لئے پلیسز رکھی گئی ہیں اور سپیشلی وہاں پہ آپ کو ریلوے ٹریک نظر آئے گا اب یہ ریلوے ٹریک کوئی ریلوے کا نہیں ہے یہاں پر جو ٹرین ہے لوکل ٹرین جو مائن کے اندر لے کے جاتی ہے اس کا ٹریک ہے اور یہ ہمیں مائن کا جو فرنٹ ڈور ہے وہ نظر آ رہا ہے مائن کے اندر اور باہر اچھی منجمنٹ کی گئی ہے اس میں کچھ سائن بورڈز لگائے گئے ہیں تاکہ جو وزٹرز ہیں ان کے لئے آسانی ہو اس کے علاوہ کچھ یہاں کی جو ہسٹری ہے وہ بھی منشن ہے تاکہ لوگ اس کو پڑھیں اور ان کو سمجھ آئے کہ کس طرح سے نمک کی یہاں پر ایڈنٹیفیکیشن ہوئی اور کس طرح پہچان ہوئی اردگیرد ایک چھوٹا سا پہاڑی سلسلہ ہے جو مٹی کے پہاڑ ہے اردگیرد اور ان مٹی کے پہاڑوں میں ہی نمک کے پتھر بھی موجود ہیں تو آئیے ٹرین پہ بیٹھتے ہیں اور مائن کے اندر کا سفر کرتے ہیں موسیقی 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 ہی ٹرینڈ کا سفر اور مائن کی انٹرینس فری نہیں ہے اس پہ بقاعدہ ٹکٹ ہے اور نومبر 2019 میں اس کی ٹکٹ تھی وہ سٹوئنٹس کے لیے 110 تھی اگر وہ اپنا سٹوئنٹ کار دکھائیں اور وزٹرز کے لیے 220 اس کی ٹکٹ تھی اور اگر آپ ٹرین کا یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے 100 روپیز ہمیں ایکسٹرا پی کرنا پڑتا ہے جب ہم انٹر ہوتے ہیں اور ٹرین سے اترتے ہیں تو ہمیں چاندنی چوک وہاں مویا کیا گیا ہے چاندنی چوک اب کوئی چائنا کا چاندنی چوک نہیں ہے یا انڈیا کا نہیں ہے ایکچولی یہاں پہ مینشن کیے گئے ہیں کچھ ایریاز تاکہ ہمیں مائن کے اندر کچھ ایریاز کی پہچان ہو جائیں سات گائیڈرز بھی ہوتے ہیں جو گائیڈ کرتے ہیں سمجھاتے ہیں اور نمک کی اینٹیں سپیشل ہیں وہاں پہ اور یہ آپ کو اس کا انٹرنل سارا ایریہ مائن کا اور کان کا نظر آ رہا ہے لائٹس کے ذریعے روشن کیا گیا ہے مائن کو اور وہاں پر پانی کے طلاب بھی ہیں کچھ یہ پانی بہت ہی نمکین پانی ہے اور اس میں اگر کوئی شخص گر جائے خدا خواستہ تو وہ ڈوبتا نہیں کیونکہ یہ ہیوی وارٹر ہے یہ پانی کون سا ہے ایکچولی جو بارشیں ہوتی ہیں یا جو مائن کا اپنا وارٹر ہے وہ یہاں جمع ہوتا رہتا ہے یہ سالٹی وارٹر ہے اور مائن میں بہتادر ٹریکس بنائے گئے ہیں راستے بنائے گئے ہیں وزٹرز کے لیے کہ وہ وزٹ کریں اور یہاں پہ چونکہ کانکونی بھی ہوتی ہے اور نمک نکالا جاتا ہے تو ان ایریاز کو بلاک کر دیا گیا ہے کہ ادھر نہیں جانا جیسے کہ دیکھیں لکھا ہوا اپر سٹاب نظر آ رہا ہے آپ کو لکھا ہوا ہے کہ خبردار کانکون حضرات کام کر رہے ہیں ادھر آپ نہ آ جائیں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سکرین کے اوپر وزٹنگ ایریاز یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے سامنے وزٹنگ ایریاز یہ والا ہے آپ نے لیفٹ ٹل لینا ہے یہاں خاص چیزیں کچھ دیکھیں نمک کی مسجد ہمیں نظر آ رہی ہے یہ بلاکس روشن ہیں ان کے اندر لائٹنگ کی گئی ہے اور ساتھ ہی جو مائن کے والز ہیں ان کو بھی انلائٹنگ کیا گیا ہے اور خوشکسمتی ہے ان لوگوں کی جو یہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں مائن کے اندر فرسٹ ایڈ کے لیے ہمیں فیسلٹی پرائیڈ کی گئی ہے مائن میں نمک وارٹری جو ایک سالٹی وارٹر ہے وہ ایسا ایسا اوپر سے نیچے ٹپکتا ہے اور وہ اس کا ایک چھوٹا سا ماؤنٹین ہے پھر یہ یادگار پاکستان آپ کو نظر آ رہا ہے یہ منار پاکستان کے نام سے منصوب ہے یہ چھوٹا سا ایک منار جو کہ سالٹ کی برکس کے ساتھ بنایا گیا ہے اور ان کو روشن کیا گیا ہے آپ کو پتا ہے سالٹ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اس کے اندر اگر لائٹ رکھیں تو وہ لائٹ ہمیں نظر آتی ہے ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے نمک میں اس سے یہ خوبصورتی میں بڑا اضافہ ہو جاتا ہے جب ہم لائٹ کا استعمال یہاں کرتے ہیں یہ بھی آپ کو پانی کا طلاب نظر آ رہا ہے نمک کے پانی کا طلاب ہے یہاں خاص بات ہے کہ کوئی چیز گندی نہیں کرنی ہوتی فائن ہو سکتا ہے بڑا اچھے طریقے سے مینج کیا گیا ہے سارا ایڈیا اور کچھ ہولز رکھے گئے ہیں مائن کے اندر تاکہ سفوکیشن نہ ہو اور گھٹن نہ ہو اور وہاں پہ بلیو مین کے بڑا ہی ایک خوبصورت انوارمنٹ ایسے فیل ہو رہا تھا جیسے ہم کھلے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی سفوکیشن نہیں ہے کوئی کسی قسم کی گھٹن ہمیں محسوس نہیں ہوئی وہاں پہ نتیہ گلی وہاں بنائی گئی ہے چاندنی جوک بنایا گیا ہے منارے پاکستان بنایا گیا ہے مجد بنائی گئی ہے ریفرنٹ ایریاز ہیں اور یہ سب کچھ نمکین ہی نمکین ہے سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتانی چاہ رہا ہوں وہ یہاں پہ یہ ہے کہ نمک کے ساتھ اللہ پاک کی قدرت کے بہاں پہ اللہ کا اسم پاک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک موجود ہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں ابھی سکرین پہ آپ کے سامنے اسم اللہ اور اسم محمد نظر آئے گا جو کہ نمک کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے جب وزٹ کروا رہے ہوتے ہیں مائن کا تو یہ تقریباً لاسٹ ہماری پلیس ہوتی ہے جس کو وہ ویو کرواتے ہیں اور ابھی ہم بڑھ رہے ہیں اس موجودے کی طرف جو کہ دیکھنا میں سمجھتا ہوں کہ باعث برکت بھی ہے اور خوشکسمتی بھی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ غور کریں یہ نمک کا پانی اوپر سے ٹپک رہا ہے جی اور خود سے ہی اللہ کا لفظہ میں لکھا نظر آ رہا ہے اسم اللہ اور ساتھ دیکھیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے یہ اس مائن کے اندر ہمیں سب سے زیادہ بساند آنے والی چیز تھی موسیقی 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 یہ تھا ہمارا کھوڑا کا وزٹ مائنڈ کے اندر اب ہم اپنے سٹارٹنگ پوائنٹ پہ ریڈرن ہو چکے ہیں یہاں بھی ٹرین آنی ہے اور اس پہ بیٹھ کے ہم نے چاندنی چوگ سے دوبارہ آؤٹلٹ پہ نکل جانا ہے اور یہ ہمارا آج کا سفر تھا تھانکس فار واشنگ ڈاکومنٹری آف کھوڑا موسیقی 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 موسیقی